ہم سارے مددے لے کر رامن گئے تھے ڈپٹی کمیشنر کے پاس افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں سنا اور نہ ٹائم دیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو یہ استیفہ لکھا اس میں ہماری ساری ڈیمانڈیں لکھی ہے جب تک گورنمنٹ یہ ڈیمانڈیں سار پینچوں کی پوری نہ کرے گا یہ چودہ پنچائیتیں اس وقت ہیں جنہوں نے یہاں اس وقت یہ استیفہ لکھا تو جو بھی ڈیمانڈ ہے اس میں چائے پھوٹین ایف کا ہے مکانوں کا مسئلہ ہے اور یہاں زیادہ چلتی ہے بلاں کا دفتر کی یہاں چلتی ہے اوپر سے ایسی ڈیا وہاں آفیس کی مطلب یہی ڈیپارٹمنٹ چلا رہا ہے جو ہم مکان دے رہے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہے وہ اپنے مرض اسے دے دیں کیونکہ ڈیمانڈ تو یہاں سے بنتی ہے ہمیں کوئی پتہ بات روم آئے دس لاکھ کے ہمیں ایک پیسہ نہیں ڈالا گیا وہ اور ہی کہیں رات اور رات چلے گئے یہ دس لاکھ یہ کیا مسئلہ ہے دیکھو کوئی ڈیپارٹمنٹ چاہے وارٹر شٹ ہے پلٹ کنٹرول ہے کوئی بھی ہے پی اے جی ہے کوئی بھی سرپنٹ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے اور نہ کوئی سنتا ہے نہ کرتا ہے جتنے بھی پلان جاتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کے اندر سے جاتے ہیں اندر سے سائن بھی ہو کر اندر سے ہی چلے جاتے ہیں تو لہذا اس لئے ہم نے آج یہ فیضہ کیا چودہ پنچ چاہیتوں نے سرپنٹ پنچ لے کر کہ ہم استفاہ دے دیں گے اگر یہ ہمارا مانیں گے جتنی بھی ہماری ڈیمانڈیں ہیں اگر یہ ہمیں مانتے ہیں کرتے ہیں کلیر تو پھر استفاہ نہیں ہے اگر نہیں مانا تو یہی استفاہ ہوگا جو بھی پلان فارمیشن ہوتی ہے جو بھی بجٹ ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے وہ اوپر سے یہ ملک کرتے ہیں اور وہاں جو ان کے منظور نظر ہے یہاں پنچ چاہیتوں میں بھی فرق کیا جا رہا ہے ابھی یہاں بڑی کمپنیاں یہاں سے رامن تک کام کرتی ہیں ہیں جو کلیر سوچن کا کام کرتی ہیں خاص کر میں ناویک کی بات کروں گا تو انہیں جو ابھی دیا ہے مینٹرنس کے لیے وہ کمپنی وہاں ان کو گئے کہ یہاں کے لوگوں کو جو اس کے وکتم ہیں ان کو بھی ملک ایڈجس کیا جائے لیکن وہاں ان کا یہی فرمان تھا کہ ہمیں دو آدمی ڈیسی صاحب نے دو ایس ڈیم صاحب نے دو فلانی صاحب نے دو ایس ایس پی صاحبان نے انہی کے منظور نظر وہ کہتا ہے ہم نے وہ لگائے ہیں وہ پہل ہمیں بتاؤ ہم کس چیز کی یہ ہم ان میں ہمیں نامیٹ کیا ہے اب چنہ ہے ہم اس لئے تو ہے نا تاکہ لوگوں کو کوئی سوہل یقین جائے